وہ بول ڈیڈ قرار دی گئی تھی اگلی بول ایک مرتبہ پھر اس مرتبہ ڈیڈ بول نہیں ہوگی چھکا لگ جائے گا تیمور مرزا کے بلے سے مسلسل تیسرا چھکا تین بولوں پہ تین چھکے جود سامنے مسٹر تیمور مرزا شان پاکستان بولر آئے دوڑنا کیا سٹارٹ دور بند کا کیا استعمال مرتبہ پھر دوڑنا کیا سٹارٹ تیز ہوئے امپائر کو کروس کیا آیا جی مونیالالیکسٹ کی جانب فیلڈر تائنات کیچ کرا دیں گے شکا لگ جائے گا پہلی ہی بول پہ کیچ ڈراب تیری پنڈی غصے میں تیری پنڈی غصے میں رن بن پائے گا دوسرے رن کے لیے رن اوٹ ہو جائیں گے گوردار بھیل امپائر کی اندری کھڑی ہو جائے گی خورم چکوال رن اوٹ ہو جائیں گے یقیناً ایک بڑا دچکہ خورم چکوال غصے میں نظر آتے ہوئے بلکل آپ کی نظروں کے سامنے بڑا مقابلہ سامنے ہیں کینگ آف ایشیا لاکھوں دلوں کی دھڑکن خورم چکوال دونوں بڑے گھلاری بلکل آمنے سامنے بلکل وکٹ پہ موجود ہیں آپ کی نظروں کے سامنے تیمور مرزا برینڈ آف پاکستان سلامی بلے باز جی لاکھوں دلوں کی دھڑکن آیا جی کینگ آف ایشیا گجرات میں رات کو فائنل جیتا جن جی کی سرزمین پہ خورم چکوال جی ان کے ہمراہ احسن مشتاقی دونوں سلامی بلے باز خورم چکوال بلکل وکٹ کی جانب بڑھتے ہوئے سلسل تیاری پنڈی بلکل تیار ہل کے قطموں کے ساتھ تیز ہوئے امپائر کو کیا ہے کروس الیکس اٹ کی جانب کھیلے ضرور گراؤنڈ شارٹ ہیں احسن مشتاقی فلٹر ہیں تائنات پہلی بول پہ کھاتا کھل جائے گا اکاؤنٹ میں ایک رن آ جائے گا ایک مرتبہ پھر دوڑنا کیا سٹارٹ تیز ہوئے امپائر کو کروس کیا آیا جی مونیال الیکس اٹ کی جانب فلٹر تائنات کیچ گرا دیں گے شکہ لگ جائے گا پہلی بول پہ کیچ درامپ تیاری پنڈی غصے میں تیاری پنڈی غصے میں فول خصہ دکھاتے ہوئے اچھی کرنا جانتے ہیں بڑی مچھلی کا شکار تھا لیکن فلٹر نے کیچ گرایا ہے یا میچ گرایا ہے بتا چل جائے گا تیمور مرزا غصے میں تیاری پنڈی غصے میں تیاری پنڈی پھر وکٹ پہ موجود خورم چکوال کے بال کرنے کے لئے بلکل تیار دوڑنا کیا سٹارٹ تیز ہوئے امپائر کو کروس کیا اچھی شارٹ اس مرتبہ لیکس اٹ کی جانب ماری دو بالوں پہ دو چکے لگا دیئے ہیں خورم چکوال نے دو بالوں پہ دو چکے یہ شورٹ چیک کریں جی لیکس اٹ کی جانب تھوڑا سا خود گھومے بلے کو گھوم آیا بول کو یقینا اتشام سٹی جی بولنگ کے نشان پہ موجود آئی امپائر کو کروس کیا اچھی شارٹ بسم اللہ شیرن مل جائیں گے جی ایسن مشتاکی پہلی بول پہ استقبال کیا جنگی کی سرزمین پہ اتشام سٹی کا یہ شورٹ چیک کریں جی اچھا بول بالکل بھی نہیں تھا ایک بول پہ چکا لگا اگرہ بول اچھا کیا تیشرا بول کریں گے سامنا اتشام سٹی کا ایسن مشتاکی اٹھا کے ماری ہے یقینا بول تارہ بن جائے گی ایک اور چکا لگ جائے گا اتشام سٹی کو یہ شورٹ چیک کریں جی دوبارہ یہ شورٹ آپ دیکھیں ایسن مشتاکی کے بندے سے ایک اور پڑندو بالا چکا گرون کے بہتری مناظر آپ دیکھتے ہوئے ارتشام سٹی سوچو بچار کرتے ہوئے اگرہ بول کہاں میں کیا جائے لینگ بول کیا جائے ہستور بن کیا جائے آئی امپیر کو کراس کیا پیچھے کیا بول ہے چک کی جانب خطرناک ہو سکتا ہے فلٹر ہنیچے تائنات کیچ 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 گر جائے گا ایک اور کیچ گر جائے گا ایک اور کیچ گر جائے گا دوسرا کیچ گرا دیا ہے دیمور مرزا خصے میں حیدر جی بولنگ کے نشان پر موجود سامنا کریں گے ایسن مشتاکی اچھا بول کیا زورتہ رفیل پہلی بول پر بڑی کامیابی دلوا دی ہے بڑی کامیابی دلوا دی ہے حیدر نے پہلی بول پر سامنا کریں گے کینگ آف ایشیا پورم چکوال اچھی شارٹ کور کی جانب فیوریٹ شارٹ پورم چکوال کا بول تھکا کھانے کے بعد چلا جائے گا مونڈری لن کے باہر چار سکور کا ہو جائے گا مزید اضافہ پورم چکوال بلکل بیٹنگ کے نشان پر موجود سامنا کریں گے حیدر لیفٹی کا اگلی بول کور کی جانب باری کنارہ لگا دھڑڑنگ کی پوزیشن پھلڈر ہے پھول کو بکڑنیں گے ایک رن بن پائے گا دوسرے رن کے لیے رن اٹھو جائیں گے دورتار بھی لمپائر کی اندری کھڑی ہو جائے گی خورم چکوال رن اٹھو جائیں گے یقیناً ایک بڑا دھچکہ خورم چکوال غصے میں نظر آتے ہوئے یقیناً غصے میں نظر آتے ہوئے خورم چکوال حیدر نے دو بڑی کامیابیاں دلوا دی ہیں حیدر نے دو بڑی کامیابی دلوا دی ہیں لیکن صبح کا سانس دیا ہے تیمور مرزا کی ٹیم نے بڑی مچھلی کا شکار رن اٹھو کر دیا ہے خورم چکوال کو شایدر نے کرکٹ کی ہے بڑی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں چنجی کے اس کرکٹ گراؤنڈ میں موجود دو بڑی کامیابیاں دلوا دی ہیں اگن جی اچھی شاوٹ استقبال کیا ہے یقیناً بول چلا جائے گا بونڈری لینک کے باہر چھے سکور کا مزید ہوا اضافہ وکار کار یہ شاوٹ چیک کریں جی یہ شاوٹ چیک کریں جی بول یقیناً آسمان سے باتیں کرنے کے بعد آیا واپس چھے سکور کا مزید ہوا اضافہ کامران چشمہ جی رحیم بولنگ کے نشان پہ موجود چوتھے عور کا کیل اٹھا کے ماری ہے بول یقیناً آسمان پہ ہے ہیلڈر ہے نیچے کیچ ہو جائے گا کیری پنڈی کیری پنڈی کیچ گلکل بھی نہیں گراتے ایک اور بڑا زچکا ایک اور بڑا نقصان رحیم بولنگ کے نشان پہ اگین موجود اٹھا کے ماری ہے پہلی بول پہ بڑا اور لمبا چکا اس نوجوان کی جانب سے دانی گارڈ نے آنے والے والے باز دانی گارڈ جی بیٹنگ کے نشان پہ موجود رحیم بولنگ کے نشان پہ موجود اگری بول دوسرا چکا لگ گیا یقینا یہ بول بھی جائے گا کافی دور مسلسل دو بالوں پہ دو چکے لگا دیں گے رحیم کو دانی گارڈ نے یہ شورٹ چیک کریں جی لیکس ایتی جانے پورے پاس اوکھولے دانی گارڈ نے بول کو پہنچایا بونڈری سے اگین دانی گارڈ بیٹنگ کے نشان پہ موجود بولر آئے بول کی اچھی بول کی اس مطبعہ یقینا بول ہوا میں رہ جائے گا فیلڈر ہے نیچے دائنہ آت لیکن بول چلا جائے گا بونڈری لینڈ کے باہر ایک اور بلندو بالا چھکا یقینا شاہی کی نے کرکٹ کی ایک بڑی تعداد تالیاں بچاتے ہوئے گرونڈ کے چاروں اطراف سکسٹی نائن رن کا ٹارگٹ دیا ہے چار اووروں میں خورم چکوال کی ٹیم نے ٹی ایم اینڈ کمپنی کے آگے جی سلامی بلے باز برینڈ آف پاکستان لاکھوں دنوں کی دھڑکن ٹی ایم تی ایم تیمور مرزا ان کے ہمرا پاکستان کا نمبر ون آل راؤنڈر انگریش مین تیری پنڈی تکڑی جوڑی ہے جی بڑی جوڑی ہے یقینا دونوں بڑے کھلاڑی وکٹ کی جانب دامسن تیمور مرزا ان کے ہمرا تیری پنڈی چشمہ کے ساتھ سامنے فخرے بانڈو فخرے گجرانوالا شان پاکستان تیمور مرزا پہلی بول اٹھا کے ماری ہے لیکس ایڈ کی جانب گھما کے ماری ہے لیکس ایڈ کی جانب بول چلا جائے گا بونڈری لینڈ کے باہر یہ شوٹ چیک کریں جی آیا شان پاکستان تیمور مرزا فخرے بانڈو بالر کامران سلک نیاں والی کے ساتھ تھوڑے سے حیران تھوڑے سے پریشان لیکن کوئی بات نہیں میری جان چنگی کا میدان انگلی بول اس مرتبہ بھی بول تارہ بن جائے گی یہ بول کافی دور جائے گا یقین ہے نایا تیمور مرزا دو بالوں پہ مسلسل دو چکے شاکی نے کرکٹ کی جانب سے یقین ہے نامات کی برسات یقین ہے نامات کی برسات تیمور مرزا پہ یقین ہے نامات کی برسات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیمور مرزا کے فین ڈسٹک چکوال میں ڈسٹک ہر پاکستان کے ڈسٹک میں ہے موجود آج چکی کی سرزمین پہ یقین ہے نامات کی برسات کرتے ہوئے چک چکے ہیں کیا چکوں کی ہیڈرک ہوگی اگین بلکل سامنے ماری ہے اس مرتبہ یقین ہے تیسرا چکہ امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا ڈیڈ بول ڈیڈ بول ڈیڈ بول تیمور مرزا یقین ہے اس فیصلے سے خوش نہیں ہے گیرونڈ کے اندر سے بجلی کی تاریں گزر رہی ہیں چکہ لگ چکا تھا لیکن امپائر کا فیصلہ کہ یہ ڈیڈ بول ہوگی دو پانوں پہ دو چکیے لگ چکے ہیں تیسرا چکہ لگا لیکن وہ بال ڈیڈ قرار دی گئی تھی اگری بال ایک مرتبہ پھر اس مرتبہ ڈیڈ بول نہیں ہوگی چکہ لگ جائے گا تیمور مرزا کے بلے سے مسلسل تیسرا چکہ تین بالوں پہ تین چکے تیمور مرزا کے بلے سے یقین ہے شاہدین ایک رکٹ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر انعامات کی برسات تیمور مرزا پر بہت زیادہ پریشان ہیں تین بول ہیں تین چکے اگلا بول اس مرتبہ بھی ایکار بولندو بالا حلق شگاو چکہ تیمور مرزا کے بلے سے یقین ہے چاروں اطراف سے داد دیتے ہوئے تیمور مرزا کو چار بالوں پہ مسلسل چار چھکے لگا دیئے ہیں تیمور مرزا نے یقین ہے شان پاکستان لاکھ اس آخری بال جی بولر بولنگ کے نشان پہ موجود اس مرتبہ ان بول ہے ہوا میں فیلٹر نیچے تائنات لیکن بول چلا جائے گا بونڈری لینڈ کے باہر پانچ چکی آئے ہیں پہلے آور میں تیمور مرزا کے بلے سے تیمور مرزا یقین لاٹھی چارج کرتے ہوئے آج چکوال کی سرزمین پہ چینجی کی سرزمین پہ تیری پنڈی جی دوسری آور کا پہلا بول فیس کریں گے تیری پنڈی سنور ون کا کیا استعمال چٹ کی جانب یہ بلندو بالا چکا تیری پنڈی کے بلے سے جہاں پہ تیمور مرزا نے چھوڑا وہاں سے تیری نے شروع کیا یقین چھٹا چکا ایسننگ بولنگ تائینات بولنگ کے نشان پہ آئی ایمپائر کو کراس کیا پلٹاس بول کی ہے لیکسٹ کی جانب فیلڈر نیچے تائینات ایسن مشتاقی کیش پکڑا جائے گا پہلا بڑا نقصان تیری پنڈی واپس جاتے ہوئے تیمور مرزا کیمپیوٹر مین دوران کا گیاستمال چھکا لگ جائے گا بلکل گفت بول کیا بلکل بھی آج پڑھتے نہیں تھا اتشام ستی کا بلکل سو سی بول تھی پلے کے نیچے دی پورا فائدہ اٹھایا اتشام ستی نے یہ بول چیک کریں جی بڑا برا بول تھا پورا فائدہ اٹھایا اتشام ستی نے بول کو پہ جایا بونڈری رائن کے باہر اگین جی تیمور مرزا مسکراتا جیر عبد کلاب کی نصروں کے سامنے آج یقیناً پہلے اور میں تباہ کنبلے بازی کی پانچھکے لگائے ہیں دوسری اور میں اب دیکھنا ہوگا کیا کر پاتے ہیں یقیناً پریشر ہوگا جی وقار بولنگ کے نشان پہ موجود سامنے مسٹر تیمور مرزا شان پاکستان بولر آئے دوڑنا کیا سٹار سلور بنکا کیا استعمال لیکس ایٹ کی جانب یہ بول کافی دور جائے گا یقیناً شاکیل کے سنوں سے ہوتا ہوا تیمور مرزا ساتھ اتشام ستی دونوں سائٹ سے لاتی چارج ہوتے ہوئے یہ شورٹ چیک کے لیں جی سلور بنکا کیا استعمال بول کو پہنچایا تیمور مرزا نے بونڈری اتشام ستی جی ایسن بولنگ کے نشان پہ موجود سلور بنکا کیا استعمال سپن بول اگین جی بولر سپن بولر ہیں اٹھا کے ماری ہے تیمور شام ستی میں فلٹر ہیں تائنات اگین بول چلا جائے گا بونڈری رنگ کے باہر مزید 6 سکور کا ہو جائے گا اضافہ بڑے کھلاڑی ہیں چکا لگ چکا ہے اگلی بول اس مرتبہ لیکس اٹسی جانب ایک اور بلندو بالا چکا اتشام ستی کے بلے سے آیا جی اتشام ستی عد یقینا جوش اور جذبہ دیدنی اگلی بول اس مرتبہ بھی اتشام ستی نے ریچ اٹسی جانب ماری ہے تیسرا چکا لگ جائے گا تین ایک چکے لگ چکے ہیسی کے ساتھ میں چوئے ونڈ کر لیا ہے لمحات ہیں کشی کے تیمور مرزا کی ٹیم کے لیے خورم چکوال وہ یقینا ملنے کے بعد جائیں گے شاکین کے درمیان لوگوں کا جمعے غفیر یقینا کروڈ کا جوش اور جذبہ چینی کی سرزمین پہ دیدنی ہے ہزاروں کی تعداد میں شاکین کرکٹ موجود